بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ اگر آپ کے سامنے آئینہ ہے شیشہ ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے تو اس سے پہلے گزارشی ہے کہ میرے چینل سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دورانہ بھولی تاکہ ہر آنے والی سامنے گوڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو آئیں ہم اس مسئلے کی طرف بڑھتے ہیں کہ مسئلہ کس طرح ہے اور اس کا حکم کیا ہے پوچھا اس طرح گیا ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے آئینہ لگا ہوا ہے اور آئینے میں ہمیں اپنی تصویر نظر آ رہی ہے تو آیا ہم نماز پڑھ سکتے ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو کے یا ہم نے نماز پڑھ لی ہے تو ہماری نماز درست ہو گئی یا ہمیں نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی اس بارے میں علماء کرام کیا کہتے ہیں تو یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک ہوتی ہے تصویر تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے لٹکی ہوئی ہے تو وہ آپ کی تصویر ہے اس کا مسئلہ اور ہے اور جو آئینہ ہے آئینہ اس کا مسئلہ کچھ اور ہے آئینہ جب آپ کے سامنے لگا ہوا ہے تو اس میں کیا ہے اس میں آپ کی تصویر نہیں بن رہی آپ کی تصویر اس میں منتقل نہیں ہو رہی وہ آپ کا عکس ہے جو آئینہ آپ کو دکھا رہا ہے وہ آپ کا عکس ہے تو مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ آئینے کے سامنے نماز پڑھنے کو درست اس لیے نہیں کہا گیا کہ نماز میں آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں اور آئینہ آپ کا عکس کھینچ رہا ہے وہ عکس کھینچ کے آپ کو دکھا رہا ہے تو جب آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں نماز میں آپ کی توجہ عکس پہ پڑھتی ہے آپ اپنا عکس دیکھتے ہیں تو آپ کی توجہ جو ہے وہ نماز میں نہیں رہی آپ کی توجہ اپنے عکس پہ چلی جاتی ہے پھر آپ اپنی توجہ کو نماز میں لے کے آتے ہیں پھر آپ کو عکس نظر آتا ہے آپ ہلتے جلتے ہیں آپ کے ہلنے جلنے کی وجہ سے آئینے میں آپ کا عکس بھی ہلتا ہے اور آپ کی توجہ آئینے میں چلی جاتی ہے اپنے عکس پہ چلی جاتی ہے تو اب آپ کی جو توجہ ہے وہ اپنے عکس پہ جا رہی ہے آئینے میں جا رہی ہے آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے بار بار آپ کی توجہ نماز سے ہٹ جاتی ہے اور آپ کی توجہ جب نماز میں نہیں ہے تو وہ نماز نماز تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں لیکن وہ صحیح معنوں میں مکمل اور کامل نماز نہیں ہے اس لیے مسئلہ کچھ اس طرح ہے کہ جہاں آئینہ لگا ہو وہاں بہتر یہ ہے کہ آپ نماز نہ پڑھیں اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی نماز وہاں پڑھ بھی لیتا ہے تو اس کی نماز درست ہے جائز ہے اس لیے کہ یہ مقروع تحریمی نہیں ہے یہ مقروع تنزیحی ہے اور مقروع تنزیحی اس میں اس طرح کی اتنی بڑی حرج نہیں ہوتی جو مقروع تحریمی میں ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے علماء کرام نے مسئلہ اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس جگہ اور نماز پڑھنے کی ہے تو آپ آئینہ کے سامنے نماز نہ پڑھیں اور اگر آئینہ سامنے میں ایسے لٹکا ہوا ہے تو اس آئینہ کو آپ سائٹ پہ کریں اور پھر نماز پڑھیں تاکہ آپ اللہ کے حضور صحیح معنوں میں خوشو و خضو کے ساتھ نماز ادا کر سکیں اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو اچھے لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اور جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں ان سے گزارش ہے کہ میرا اسلامی چینل سبکرائب کریں تاکہ ہر رہنے والی اچھی اور اسلامی ویڈیو اور شریع مسائل کی یہ جو ویڈیوز ہیں آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اور دوستوں کو بھی بتائیں تاکہ دوست بھی یہ اچھی ویڈیوز دیکھ کر ان سے اپنا فائدہ حاصل کریں جزاک اللہ خائد